پرچھا کے سمیہ میں اور پرچھا کے پرنام کے بعد تناؤں میں آ جانا ایک عام سی بات ہو گئی ہے ہاری میں بارہویں اور دسویں بورٹ پرچھا کے پرنام کیا سامنے آئے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ کس بچی کو کتنے انک آئے وہیں انکوں کے مارا ماری کے بیچ کچھ چھاتروں نے جنہیں کم انک آئے یا جنہیں جو فیل ہو گئے کئیوں نے آدمات دیا کر لی کئیوں نے اپنی زندگی سمابت کر لی اور کئی اوساد اور پیلا کے شکار ہو گئے اس طرح کی دو گھٹنائیں مدھا پردیس میں سامنے آئی ہیں جہاں پہ بارہویں اور دسویں کی دو لڑکیوں نے جو اپنی اپنی پرچھاوں میں فیل ہو گئی تھی ان لوگوں نے گلے میں فندہ لگا کر کے خودکوشی کر لی تو یہ تناؤ اور یہ پیلا اور یہ اوساد ہماری زندگیوں کو سمابت کرنے کے لیے ایک بہانہ دے رہے ہیں ایسے میں ایک آئی ایس آفیسر نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی پریرنا دی ہے جنہوں نے خود اپنی پریچھا میں میٹرک کی پریچھا میں ماتر چوالیس دسولوں پانچ پرتیشت انگ پرات کیے تھے اتنا ہی نہیں اس آئی ایس آفیسر نے دسولوں ماتر چوالیس دسولوں پانچ پرتیشت انگ پرات کیے تھے اتنا ہی نہیں اس آئی ایس آفیسر نے بارہویں کی پریچھا میں بھی بہت کم انگ پرات کیے اور انٹر کی پریچھا میں انہوں نے سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس حاصل کیے جبکہ بی اے کی پریچھا میں ماتر سکسٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ انہوں نے انگ حاصل کیے آگر ہی اس آئی ایس آفیسر نے اس طرح کی گھٹناوں کو سننے کے بعد انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ کیا ہے اس آئی ایس آفیسر کا نام ہے اونی شرن یہ بیہار کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اپنا انگ پتر جو دشمی اور بارمی کا انگ پتر ہے انہوں نے فیس بک پہ شیئر کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے بھی چالیس سے چوالیس پرتیسہ تنگ پراب کیے تھے میٹریک میں لیکن انکوں کا کھیل جیون کو سماپت کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہا کہ یہ تو ایک انکوں کا کھیل ہے اگر آپ اپنی جیون کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آگے کی طرف دیکھئے انہوں نے پیرنٹس سے اپیل کی اسٹوڈنٹس سے اپیل کی کہ اس طرح سے کم انگ پرابت کرنے کو بہت سریسلی نہیں لیں آپ میرے انگ پتر کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میں نے اس دیس کی کٹھنطم پرتیوگی پرکچھاؤں میں سے ایک کو میں نے گریک کیا اور میں آئی ایس بن گیا اگر میں بھی آپ کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کم انگ پرابت کیے اگر ہاتاش نیراس ہو جاتے تو وہ آج ایک آئی ایس آفیسر کے روپ میں نہیں ہوتے اونی شرن سند اونی شرن جو ہے ایک آئی ایس آفیسر ہیں اور یہ فیلوقت چھتیس گڑھ میں کام کرتے ہیں اور کبیر دھام کے جلہ کلکٹر ہیں تو اونی شرن نے جو یہ ایک مثال پیس کی ایک پریدنا دی ہے نئی پیڑی کے ان بچوں کے لیے جنہوں نے میٹرک یا ٹویلف کی پرکچھا میں کم انگ پرابت کی ہیں ان کے لیے ایک پریدنا کا شروع ہے اور جیون کو آگے بڑھنے اور جیون میں کامیابی کی نئی عبارت لکھنے کے لیے اونی شرن سے انہیں سیکھنا چاہیے ایسے چھاتروں کو جنہوں نے کم انگ پرابت کی ہیں دی ہے موسیقا 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 موسیقا